فلک شیخ علم العداد کے حوالے سے ہم نے ایک ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شروع کیا تھا فلک شیخ آفیشر پہ جس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ عددی ذائچہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے آپ کے نام کے جو عدد ہیں آپ کا جو نام ہے چاہے آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں آپ کا جو نام آپ کے جو عدد ہیں اس میں آپ کی کونسی جو شخصیت کے اندر کی جو چیز ہے وہ اس کے فائدے کے ہیں اس کے نقصانات کے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ علم العداد کے حوالے سے دوبارہ سے ٹاپک شروع کریں لیکن چیزیں دوسری طرف جا رہی تھیں ٹاپک ہم نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے تین ہم نے کر لیا تھے تین نمبر تک آج ہم کریں گے چار نمبر جو چار نمبر والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں کیا خصوصیت ہوتی ہیں یہ جانیں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے اسلام علیکم سیر علیکم اسلام سیر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے پھلک صاحب آج کا ذرا تھوڑا سا طبیعت آپ کی خراب ہوئی یہ گلہ آپ کا خراب ہوا بس وہ ٹھنڈا پانی ہے وہ پتا ہے نا پی کے وہ پکڑا جاتا گلہ تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور آپ کو تو خاص طور پر جی بہتا ہے ببکل اچھا سر ہم نے ایک سٹارٹ کیا تھا عرم العداد کے حوالے سے تو تین تک تو ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں آج ہم چار نمبر کے بارے میں جاننا چاہیں گے اس طرح اس پر تھوڑا سا آپ بتائیں ہمیں کہ چار نمبر کی طاقت کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے اچھا آپ نے نا جو ہمارے ویورٹس ہیں ان سے میں ایک ریکویس کروں گا کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک سے لے کے نو تک مفرد نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نو تک نورملی پڑھا جاتا ہے دس کو پڑھا جاتا ہے گیارہ کو بھی مگر بیسک جو ہیں وہ نو ہیں ٹھیک ہے جو اور یہ عدد جو ہے یہ آپ کے نام سے بھی نکالے جاتے ہیں اور تاریخ پیدائش سے بھی اچھا اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش کسی مہینے کی اکتیس تاریخ ہے تو علم العداد میں یہ نمبر چار کنسٹر ہوگا تین اور ایک چار ٹھیک ہے جی تین اور ایک چار اچھا پھر اسے تیرہ کو پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی چار بن جائے گا بائیس کو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی چار بن جائے گا یہ تو آ گیا آپ کی تاریخ پیدائش سے اب نام کا طریقہ ہم نے وہ ٹیبل دیا ہوا ہے ٹیبل اس ٹھائم ناظرین سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو علم العداد کا ٹیبل ہے جس کے اندر جیسے کہ مختلف جو عدد ہیں ان کے نمبرز ہیں وہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایٹ کرنے ہیں ایسی ہے جی بلکل ایسی ہے وہ آپ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے جیسے محمد ہے تو محمد کے عداد ہیں بانوے علی کے عداد بھی ہیں گیارہ تو نو اور دو گیارہ اور علی کے بھی گیارہ یعنی اس طریقے سے آپ نے اس کو ایک نمبر میں کنورٹ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نام کے عدد نکلاتے ہیں پھر آپ نے نمبر دیکھنا ہے کہ جو نمبر ہے اس کی قوالٹیز کیا ہے وہی قوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے ہوتی ہیں نوملی ہم نے یہ بلکہ ناظرین کو جیسے لوگ چاہتے ہیں حساب لگانے بزرگوں کے پاس جہاں چلے گئے جی وہ قابل بندہ حساب لگواتے ہیں خاص طور پر یہ ہمارے معاشرے میں رشتے کے حوالے سے ہوتا ہے ہاں جی بلکل حساب لگوائے ہیں وہ یہ حساب ہوتا ہے علمالعداد کا جب وہ میچ کرتا ہے اس چیز سے تو کہتے ہیں جو ٹھیک رہے گا جب نہیں میچ کرتا تو وہ بتاہتے ہیں اور یہ صرف ایک کلکولیشن ہے یہ آپ گھر بیٹھ کے کر لیں یہ ہی نہیں شادی نہیں اپنے بزنس میٹر کے حوالے سے کسی کا پارٹنشپ کر رہے ہیں کسی کو پیسہ دے رہے ہیں یا کوئی مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی کا لانگ ٹام آپ چلنا چاہ رہے ہیں اس کے نام کا جو عدد ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اور اپنا نام کا ساتھ میچ کریں میچ اگر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ٹھیک رہے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا جب اس کی جو قولٹیز پہ جاتے ہیں جو چار نمبر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں میں نے بتایا ہے کہ جو چار کو تیرہ کو اکتیس کو بائیس کو جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اچھا رہے ہیں ان کی قولٹیز میں یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ڈیفرنٹ قسم کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں مگر ان میں یہ ہوتی ہے نیگٹیوٹی توڑی سی ہوتی ہے کہ ہر بات میں بہت سمبائسہ یہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی آپ سمجھنے کہ نیچر میں یہ شامل ہوتا ہے اور جو قانون چل رہا ہوتا ہے اس سے اپوزٹ جانے میں بڑا پرائیڈ لیتا ہے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جناب جو چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ممکن ہے اور ہم اپنے حساب سے جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں اپنی رہے ایک علیہ دا انہوں نے رکھی ہوتی آپ سمجھنے ایک بیماری ایک ڈیزیز ایک ابسیشن ہوتا ہے ان کو کہ نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے باقی بس باقی ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا باقی کے گورنمنٹ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور بڑے اوپر اور لیول پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب نیگٹیوٹی کے حد تک گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کر لیتے ہیں نمبر چار والے اور کوئی کام جو ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی گورنمنٹ کے پالیسی سے ریلیٹڈ شروع کروانا ہے تو اس کی یہ ابتدا کروا دیتے ہیں شروع کروا دیتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ جو سماجی جو ان کے جو سوشل اور جو ہوتے ہیں نا اصلاحی کام اس میں بڑا آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ یہ ان کو اٹریکشن ہوتی ہے اس چیز کی مگر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نا ترقی کرنے کے لیے مزید اپنی پوزیٹیوٹی کو انہینس انکریز کرنے کے لیے اپنے جو باز ان کے نقس یا نقس جس کو کہتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ نہ اکیلے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں کئی دفعہ دوست بڑے کم بناتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں میں گھلنا ملا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا ٹیمپر جو ہے وہ ایک مخصوص ان کے ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سے باہر جو ہے وہ نکلتے ہیں تو وہ ٹیمپر لوس کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ جذباتی پہل ان کو اپنا چھوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے مگر ان میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ جس سے یہ دوستی کر لیتے ہیں یہ پھر اپنے اینڈ تک اس کے ساتھ نباتے ہیں نباتے ہیں اب یہ سر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا نام جیسے کہ آلیہ ہے یا میرا نام احمد ہے یہ لوگ اس طرح کہ لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچیں گے ہم چار نمبر کیسے نکالیں گے یہ تھوڑا سا ان کو بتا دے کہ انہیں کیسے پتہ لگے ان کا چار نمبر ہے یا اگر تین بھی ہے تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا خان صاحب گھوبرانہ نہیں آپ پیچھلی ویڈیو پہ جائیں تین نمبر اگر آپ کا تو اس میں بھی ہم نے اسی طرح ڈسکس کیا گا یہ تھوڑا سا نا چارٹ جو ہم نے دیا ہو نا فلک صاحب اس سے عداد کے حساب سے اپنا نمبر نکال لے میں نے ابھی عرض کی ہے نا جیسے وہاں فلک ہے فیک ہے اگر وہ نمبر ہے تو میں وہ نمبر لکھوں فیک ہے آگے اور لام ہے لام کیا جائیں گے وہ کاف ہے تو کاف کے نمبر ان کو ایڈ ان کو ایڈ کر دیں اور ایک نمبر بنا لیں ٹھیک ہے وہ جو مذہب سٹوٹل ایڈ کروں جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے پیارا سب سے پیارا نام ہے اس کائنات کا محمد محمد اس کے عداد ہیں بانوے ٹھیک ہے میم کے اتنے ہے کے اتنے میم کے پھر اتنے اور دال کے اتنے یہ اب ہم نے عداد دکھ لی ہے جی سر ان کو پلس کیا تو نائنٹی ٹو آیا ٹھیک ہے نائنٹی ٹو کو فردر آپ جب ایڈ کرتے ہیں نائن پلس ٹو تو یہ ٹو بن جاتا نائن پلس ٹھیک ہے نو اور دو گیارہ گیارہ میں ایک اور ایک کو کریں گے دو بنے گا دو بنے گا ٹھیک ہے اسی طرح علی ہے علی کے بھی این کے اتنے لام کے اتنے یہ کے اتنے یہ بنے گا گیارہ یہ بھی انہیں کہ دو بن جائے گا انہیں کہ ان کے جو ٹو کے اندر جو خصوصیت ہوں گی وہ انہیں وہ موجود ہوں گی اچھا اچھا ٹھیک ہے اب کسی کا نام ہے محمد علی تو وہ ٹو پلس ٹو فور پہ آئے گا ٹھیک ہے مگر اس کے اندر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو سرحرف ہے نا نام کا میم ہم نے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے شمس کی کالٹیز بھی دیکھ رہی ہیں میم اور پھر ہم نے جب این پہ آنا ہے تو پھر ہم نے میری کی پروپرٹیز کو بھی دیکھنا ہے بلکل یعنی بہت ساری یہ ڈیٹیل ہے ابھی ہم تو بیسک چیز کے اوپر چل رہے ہیں نا مگر یہ حساب لگ جاتا ہے اگر سر فرس کہہ رہے ہیں میرا نمبر ایک کا چار نکلا ہے دی اور اگلے کا جو ہے وہ نکلا ہے آٹھ اب کیمپ جو ہوتی ہے ان کی آپ پس کے اندر کمپیٹیبلیٹی کمپیٹیبلیٹی کہہ لیئی ہیں سر تعلقات جو ہوتے نا مسابقت چلنے کے جیسے آپ کا میرا ایک تعلق ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار میں فرس ٹیم آپ سے ملا ہوں اب ڈاکٹ ساب ہیں کس طرح کے یہ میں جاننا چاہتا ہوں اب آپ کا نو نمبر ہے میرا چار نکل رہا ہے تو میں کیسے مجھے پتہ لگے گا کہ میرے لئے ٹھیک ہیں ڈاکٹ ساب یا ڈاکٹ ساب کے لئے میں ٹھیک ہوں صحیح ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ نو کی کالٹیز کیا ہیں وہ مگرکیٹ کر رہے ہیں نا لوگوں کو جی سب تو وہ ہمارے اس پروگرام کو فالو کرتے جائیں ان کو سمجھا دیں کہ یہ چار کی ایک کالٹیز ہیں پانچ کی ہیں چھ سات آٹھ نو آپ کو اگر کالٹیز میچ کرتی ہوئی ملتی ہیں زیادہ تو پھر نو نمبر آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے وہ کالٹیز پیسے اس میں آپ بتائیں گے چار نمبر کے ساتھ کون سے نمبر ٹھیک رہیں گے ہاں کمپیٹیبلیٹی ہوئی ہے کہ جو نمبر فور کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں نمبر سکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں نمبر ٹو کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ مطلب اچھے نمبر کنسلٹر کی جاتے ہیں میں صرف اس لیہی کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کے مائنڈ سے نا جو رومرز والے قوششنز ہوں گے نا وہ نکل جائیں اس لیے میں اس طرح کہ سوالات آپ سے کر رہا ہوں نہیں اس میں رومرز کی تو کوئی باتیں تو انٹرنیٹ پہ چیزیں ایویلیبل ہیں ہم کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے لوگ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں مگر کسی کے تھرور جب ایکسپلین کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا اپنا تجربہ بھی شامل ہوتا ہے بلکل ایسی ہی کسی نے کمنٹ کیا تھا ہمارے ویورنے کہ یہ تو دس روپے کی کتاب ہے اس میں مل جاتا ہے ضرور مل جاتا ہے مگر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو پروگرام کر رہا اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے نا بات تو وہی ہے جو لکھی ہوئی ہے اب میں نے اس کو کیسے پایا میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اور آپ نے کیا پوچھا میرے سے بس یہی سر میں نے سوالات اچھا باقی میں اس کے لئے تھوڑا سا اگر کہتے ہیں آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ایڈ آن کر دوں مبارک اس کے لئے جو تاریخیں سمجھ جاتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں اپنی زندگی کا کوئی اہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی انگریزی ماہ کی تاریخ میں کیونکہ دیکھیں زیادہ ایجری کلنڈر نہیں رائے جائے ایجری کلنڈر کو بہت کام لوگ فالو کرتے ہیں کرنا چاہیے ہمیں تو پھر آپ یہ کریں کہ کسی بھی انگریزی ماہ کی جو تاریخ ہے چار تیرہ بائیس یا اکتیس اس کو کریں اور یہ تاریخیں جو ہیں اور پھر چاند کی منزلیں جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر نمبر کا تعلق جو ہے چاند کی منزل کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے نا آچھا بارہ مبارک دن جو ہے دن سارے اچھے اللہ پاک کے باقی ہفتہ اتوار اور پیر جو ہے وہ اچھا ہے نمبر فور کے لئے ٹھیک ہے اور مثال طور پر اگر یہ دن خوش قسمتی سے تیرہ سوالی چار تاریخ کو تیرہ کو آ جاتا ہے بائیس کو آ جاتا ہے یہ اکتیس کو تو یہ ڈبل ایفیکٹ رکھتا ہے کہ جناب یہ اور زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ اچھا اگر مثال کے طور پر چار نمبر والے دو تاریخ کو سات تاریخ کو دس کو گیارہ کو سولہ تاریخ کو انیس تاریخ کو تیس تاریخ کو تو یہ کام کرتے ہیں کوئی بھی اچھا تو بھی کام ان کے لئے بہت زبردست ہو جاتا ہے بہت زبردست سادت والا کام ہو جاتا ہے اور نمبر چار والے جو افراد ہیں ان کے لئے زندگی کا چوتھا سال تیرہمہ سال اس کے بعد بائیس ہوا سال اکتیس ہوا سال چالیس ہوا سال فورٹی نائن تھیئر انہین چارس ہوا سال ففٹی ایٹھ ہیئر اس کے بعد سکس سی سیمن ہیئر نورملی یہاں تک زندگی جاتی ہے یہ بڑا اہم بھی ہوتے ہیں اور مبارک بھی ہوتے ہیں اور جو غیر مبارک مہینے ہیں ان کے نمبر چار کے وہ آپ سمجھیں جن کا نام کا عدد بنتا ہے نا چار ان کے لئے جنوری فیروری جولائی اگر ستمبر جو ہے وہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا اس میں صحت ان کی جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہوتی نظر آتی ہے صحت کے خیال رکھیں اور دوسرا جو ریلیشنز ہے آپ نے جو پوچھا وہ میں نے بتایا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نا الٹی میٹ بڑا کوئی زبردست شادی کا کوئی معاملہ کرنا ہے منگنی کا رشتے کا بزنس پارٹنرشپ کا تو پھر اس میں جو ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر سات اور نمبر آٹھ والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ نمبر فور والے کے ساتھ بیسٹ 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 کمپیٹیبل جو ہے نا اچھا وہ ہو گئے اور شادی کریں پارٹنرشپ کریں بزنس اکٹھا کریں کھانا اکٹھا کریں گھومیں پھریں آپ مدت تعلیم اکٹھی حاصل کریں اس نمبر کے لوگ جب آپ کے آس پاس ہوں گے بہترین لوگ ہوں گے ٹھیک ہے سر وہ ہم بتا ہے تا نمبر فور کے لیے نیلہ اور سفید رنگ بڑا زبردست ہوتا پہن کے رکھیں پہن کے رکھیں جسم سے لگا کے رکھیں نائٹ سوٹ جو ہے وہ بنا کے رکھیں اور نیلے میں نیوی بلو بھی ہو سکتا ہے لائٹ بلو بھی ہو سکتا ہے سکای بلو بھی ہو سکتا ہے نیلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نمرufficient ان کے لیے جو ہے نمبر فور کے لیے سفائر جانے بلو سفائر نیلے رنگ کا جو نیلم ہے وہ کہا جاتا ہے مگر ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں سٹار اپنا چوزوڑیک سائن ہے وہ کون سا ہے مگر نمبر چار کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی جو نیومرالوجس ہیں وہ زیادہ تر نمبر چار والوں کو نیلم بتا دیتے ہیں پہننے کے لئے باقی ان کے جو ان کے جو ڈزیزز لگتی ہیں یہ نوملی بڑے ایک پر اصرار قسم کی جو بیماری ہیں جیسے ہمارے ایک وہ تھے جان شیر خان صاحب پر اصرار بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں آج کافی اور کنڈیشن میں ہیں تو ان کا ایک نمبر جو ہے ایک طریقے سے جب کلکلیٹ کرتے ہیں تو وہ نمبر چار ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہے کہ تشخیص ان لوگوں کو جو بیماری ہوتی ہے نا مشکل سے تشخیص ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ڈائیگنوزز نہیں ہوتا ذہنی تکریفوں میں ہو جاتے ہیں زیادہ وسوسوں میں آ جاتے ہیں وہمی ہو جاتے ہیں شکی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں اور مجھے یاد ہے نمبر چار آپ کا بھی ہے نا اچھا بھارہ خون کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں اللہ نہ کرے سر کمر گردے یعنی یہ چیزیں یہ ایفیکٹ ہو سکتی ہیں اور مطلب یہ ان کی جو ہیں ان کو کیر کرنی چاہیئے کھیر کرنی چاہیئے ان معاملات میں باقی ناظرین ڈیٹیل سے چار نمبر ڈسکس کیا وہ سلو کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ علم العداد کے حوالے سے چار نمبر جو ہے وہ ڈسکس کریں تو یہ روک صاحب نے بڑے ہی مانداری کے ساتھ آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ کا اگر چار نمبر ہے یا آپ کا نہیں ہے آپ کے کسی جاننے والے کا ہے تو آپ رام سے لفظ کو جوڑ کے یہ چیزیں نکال سکتے ہیں باقی ناظرین یہ جسٹ کلکولیشن کا علم میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں جازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن ریڈکشن اور اچھے اچھے ٹاپکس کے ساتھ جس میں آپ کو نالج ملے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد